عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹواری بیٹک ٹی وی پر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور بریکنگ نیوز کے ساتھ ہم آذر خدمت ہیں ہم نے آپ کو پچھلے دنوں جو مارشمالی علاقہ جات ہیں خصوصاً ناران کے حوالے سے تعداد ترین اپ ڈیٹس فرام کی ہیں اور آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹس یہ ہے کہ ناران سے باب السار اسی طرح چلا سے باب السار اور یہ تمام روڈ جنسی ہے وہ کھل گئی ہے اس پر صفائی کا کام جاری ہے اور سیاج ان سے انہوں نے آنا شروع کر دی ہے یہ ابھی سب سے پہلے جو گاڑی پہنچ رہی ہیں اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناران سے باب السار ٹاپ کھل چکا ہے اور سیاج ان سے وہ اس وادی جنر نظیر میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ وہ باب السار ٹاپ کا مقام ہے جس کی لوگ تمنہ کرتے ہیں جہاں سے یہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں پرچز بناتے ہیں یہ اس مقام سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت باب السار ٹاپ جنسی ہے وہ دو ہزار اکیس سات جون کو کھل چکا ہے آپ آ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں کے مقامی نظامیہ کے مطابق صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ جب ناران سے آپ باب السار آئیں یا چلا سے باب السار ٹاپ آئیں تو یہ خیار رکھیں کہ پانچ بجے کے بعد آپ ادھر نہ آئیں کیونکہ ابھی تک پولیس کی ایکٹیویٹی یہاں پر شروع نہیں ہوئی ہے چیک پوسٹ بنی نہیں ہے تو سیفٹی کے لحاظ سے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ پانچ بجے سے پہلے پہلے اس علاقے کو چھوڑ دیں یا اس علاقے کے اندر داخل ہو جائیں تو میری یہ آپ سے ترخواست ہوگی کہ میری جو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ ضرور آئیں وزڈ کریں فیملی کے ساتھ آئیں اور ناران سے آگے بٹا کنڈی جلکان جا کہیں بھی آپ اپنا مقام رکھتے ہیں جہاں پر آپ اپنی رائش رکھ تیار کرتے ہیں تو جب آپ بہت سا ٹاپ پہ آتے ہیں تو کوشش کریں کہ پانچ بجے سے پہلے پہلے اگر آپ نے ناران سے آیا تو واپس جس مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے وہاں چلے جائیں اور اگر آپ چلاہ سے آیا تو جس مقام پر آپ ادھر ٹھہرے ہوئے تو وہاں واپس چلے جائیں یہی ٹورزم کے لیے یہ میری آپ کو اپ ڈیٹ تھی کہ پٹھواری بیٹر ٹی وی نے اپنا یہ میار برقرار رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ فرام کی ہے کہ بہت سا ٹاپ آج کھل چکا ہے تمام لوگ جنہوں نے بہت سا ٹاپ کی وجہ سے ابھی رکے ہوئے تھے اور وہ یہاں آنا چاہتے ہیں وہ اپنی تیاری پکڑنے اور آنڈہ آنڈہ والے دنوں میں وہ ضرور یہاں کا چکر لگائیں یہاں پہ ٹمپریچر کی بات ہوتی ہے تو ٹمپریچر جناب انتہائی کام ہے اور شام جون جون پڑتی جائے گی ایک تو ٹمپریچر کام ہوتا جائے گا جس کی وجہ سے سڑ کے اوپر بینے والا پانی بھی جام جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی گاڑی چلانا مشکل ہوتی ہے تو ٹرافک ایڈوائزری بھی یہ ہے ٹورزم ایڈوائزری بھی یہی ہے کہ آپ پانچ بجے سے پہلے پہلے چلے جائیں دن دن کو یہاں پر آئیں انجوائے کریں بہت زیادہ برخ پڑی ہوئی ہے اور موسم انتہائی یخ پختہ ہے بستہ ہے تھنڈا موسم ہے اور اس دن کو تو محسوس نہیں ہوتا لیکن جو ہی شام ڈلنا شروع ہوتی ہے یک تھنڈی ہوایں ہوتی ہیں گرم کپڑے اپنے ساتھ لازمی لائیں اور اپنی اتیاد پوری کر کے اپنے ساتھ سمان پورا آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہاں پر راستے میں ہم آپ کو انشاءاللہ ناران کی کور ویڈیو بھی بتا رہے ہیں کہ ناران بزار سے اور راستے آنے والے بزار میں ہر قسم کی آپ کو چیز ملتی ہے اگر آپ اپنا کھانا پکانا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تمام سمان ہوئی ہے آپ کو میڈیکل سٹور کی فسیلٹیز موجود ہیں تمام سولیات میں یسر ہیں صرف آپ نے پروگرام بنانا ہے اور یہاں کا روک کرنا ہے ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی ضرور اپنی راستے ازار کریں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے تو اس طرح کی اپ ڈیٹس ہم آپ تک پچھاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ کمیٹس میں اپنی رائے کا ضرور ازار کی جائے گا میرا نمبر موجود ہے اگر کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہے کوئی چیز پوچھنی ہے جتنا مجھ کا معلوم ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ اجازت جائیں گے پاکستان زندہ آباد پاکستان اور پٹھوار پائندہ آباد ضرور جائیں لیکن وہاں پر گند نہ پھنائیں یہ میرا آپ سے آخری پیغام ہوگا سامس اترائی کا سوسن ان علاقوں میں خیال رکھا کریں